ہیلو دوستو نمسکار آداب سسریع کال السلام علیکم میں صدام دوستو آج ہم چرچہ کریں گے راجستان کالج لیکچرار کے جو تھرڈ پیپر ہے جو سبھی کے لئے کومن ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے اس کے سلوے پر ہم چرچہ کریں گے اس پیپر کا نام ہے راجستان سامان نیگران دوستو آپ کے لئے یہ ضروری اس لئے بھی ہے کیونکہ جو یہ پیپر ہے تھرڈ پیپر ہے یہ جی کے گاہ ہے اور اس کا سبھی کے لئے جو سلوے پیپر ہے وہ سیم ہے تو آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے کون کون سے ٹاپک دے رکھے ہیں جو تھرڈ پیپر ہے دوستو اگر ہم سلوے پیپر کی بات کریں تو اس کا سلوے پیپر انگلیس میں ڈال رکھا ہے پہلے ڈالا ہوا ہے اور کسی سائٹ سے بھی آپ کو مل جائے گا لیکن ہم نے اسے ہندی میں کیا ہوا ہے کیونکہ چینل ہندی میڈیم ہے تو آپ کو آسانی رہی گی سمجھنے میں دوستو جو تھرڈ پیپر ہے پیپر کا نام ہے راجستان سامان نگیان اس کی جو ٹوٹل مارس ہیں وہ کتنے ہیں پچاس ہیں ٹھیک ہے نا نمبر آف کیوشن ہیں نمبر آف کیوشن کتنے ہیں سو کیوشن آئیں گے دوستو آپ کے لئے کتنے کیوشن آئیں گے سو کیوشن آئیں گے اور جو پرتیق کیوشن ہوگا وہ ایک بٹے دو نمبر کا ہوگا پچاس جو آدھا نمبر ہے آدھا نمبر کا ہوگا ایک پرشن ٹھیک ہے نا تو جو کیوشن سو آئیں گے اور آدھا نمبر کا ہوگا تو پچاس نمبر کا آپ کا یہ ایکزام ہے اور ڈیڑھ سو نمبر کا جو آپ کا ایکزام ہوتے ہیں وہ ہوئیں گے آپ کے دوستو سبجیکٹ کے آپ کے ڈیڑھ سو نمبر کا ایکزام ہوگا اور پچاس نمبر کا کون سا ہوگا یہ راجستان سامانی گیانوالا اس کا جو ٹائم ہے ٹائم آپ کا دو گھنٹہ ہے کتنا ہے دو گھنٹہ اور اگر ہم نیگیٹیو مارکنگ کی بات کریں تو اس میں نیگیٹیو مارکنگ بلکل ہے بھائی ٹھیک ہے نا اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں اس میں کیا کیا درکھا ہے راجستان کا ایتحاس ایوم سنسکرتی اگر ہم اس کی بات کریں جو یہ آپ کا یہ تھرڈ پیپر ہے اس میں راجستان کا ایتحاس ایوم سنسکرتی سب سے زیادہ دے رکھی ہے اب سمجھنا راجستان کا ایتحاس ایوم سنسکرتی میں کیا ہے راجستان کی پراچین شبیتائیں اے پرمک پراتاتو اصطر راجستان کی جو پراچین شبیتائیں ہے کالی بنگا ہے آہڑ ہے گنے شور ہے گلونڈ ہے ان کے بارے میں دوستو یہاں پر دے رکھا ہے جو پراچین شبیتائیں جو پرااتاتو اصطر ہے پراچین جیسے باگور ہے ان کے بارے میں آپ کو زاننا ہے نمبر دوسرا پوイنٹ ہے دوستو راجستان کے پرمک راجونس و و ان کی شانس کرتک اپلبدیاں پرمک راجبنسوں میں کونس آتا ہے میواڑ کا آتا ہے دوستو میواڑ راجبنس آ گیا جے پور راجبنس آ جائے گا جے پور والا ریاست آ جائے گی اس کے بعد مارواڑ آ جائے گا چون میں میں نے ان کے بارے میں آپ کو سمجھنا ہے اس کے بارے میں اگلا ہے پوئنٹ ہے تیسرہ ہے راجستان کے شاسکوں کا مسلم شاسکوں سے سنگرس ہے ارثہ جو راجستان کے شاسک تھے انڈیا سے نہیں جوڑنا کیا راجستان سے جوڑنا ہے جو راجستان کے شاسکے تھے ان کا جو مسلم شاسکوں سے جو یدھ ہوئے تو ان کے بارے میں جیسے دوستو ہم ترائن کا پرثم یود دوسرا یود محمود محمد گوری کا کس سے ہوا تھا دوستو پرتوراج چوہان سے ہوا تھا اس کے بعد دوستو پھر ہمارا اگلا اگلا کس پر آ جاتا ہے اودیشنگ پر آ جاتا ہے مہرانہ پر تاب آ جاتا ہے اس طریقے سے جن جن کا مسلم شاسکوں سے یدھ ہوا تھا ان کے بارے میں جنہوں نے پرترود کیا تھا ان کے بارے میں پڑھنا ہے اس کے بعد مدھی کالین راجستان میں بھکتی اہم شوفی آندولن سنتوہ سنتوہ سمپردائے ارثہ جو راجستان میں بھکتی آندولن کے بارے میں پڑھنا ہے میرا بھائی آ گئی دادو دیال آ گیا جو جام بھوجی آ گیا جو راجستان کے بھکتی آندولن سے جڑے ہیں ان کے بارے میں پڑھنا جو شوفی آندولن ہے شوفی آندولن میں اپنا ازمیر کا گیا اولیہ صاحب آگے حامیم الدین ناغوری آگے جو یہ صوفی آندل نے ان کے بارے میں پڑھنا سنتوں کے بارے میں پڑھنا ہے وہ شمپردائی کے بارے میں پڑھنا ہے اس کے بعد اگلا پوئنٹ ہے راجستان کے لوگ دیوتائیم لوگ دیویاں رام دیو جی ہے گوگا جی ہے ان کے بارے میں پڑھنا جو لوگ دیوی ہیں جین ماتا ہے ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا اگلا پوئنٹ ہمارا ہے راجستان میں اٹھار ستان کی قرانتی ارثات راجستان میں جو اٹھار ستان کی قرانتی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے بھائیو اگلا جو ہمارا پوئنٹ ہے راجستان میں کشان جنجاتی آندلن ایوم پرجا منڈل آندل تثہ راجنیتک ساماجی جن جاگرن میں محیلاؤں کا یوگدان کس کا ہے محیلاؤں کا یوگدان پوچھا گیا ہے اس میں جو پرجا منڈل ہیں بھائی پرجا منڈل آندلن ہیں جیسے جیپور پرجا منڈل میوار پرجا منڈل ہیں جو یہ آندلن ہوئے تھے جو جن جاتی آندلن ہوئے تھے جیسے بھیل آندلن ہوئے تھے ٹھیک ہے نا اور محیلاؤں نے جو جن جاگرن میں جو بھاگ لیا ان کے یوگدان کے بارے میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے اگلا ہے ہمارا پوئنٹ ہے راجستان کے تیوہار بھائی جو راجستان کے جو تیوہار مین من تیوہار ہے ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے بھائی راجستان کے مین من تیوہاروں کے بارے میں پڑھنا ہے اس کے بعد ہے راجستان کے پرمک میلے ہیں جو راجستان کے پرمک میلے ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے راجستان چترکلا چترکلا سیلیوں کے بارے میں پڑھنا ہے اگلا پوئنٹ ہمارا ہے راجستان میں لوگ شنگیت و لوگ واغ لوگ گیت لوگ نارٹی کے بارے میں پڑھنا ہے یہ ہیں اس سے لوگ سنگیت سے ہی جڑے ہوئے ہیں اس کے بعد ہے راجستان کے وستر و آبوسن جو وستر ہیں آبوسن ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے راجستان کی لوگ کلائیں ہیں و ہست کلائیں لوگ کلائیں و ہست کلائیں کے بارے میں پڑھنا ہے اس کے بعد ہمارے اگلا ہے راجستان راجستانی بھاسا ادگم و وکاس بولیاں و ان کے چھتر ہیں جو ان کے چھتر ہیں بولیاں ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے راجس تھانی شاہیتیے وَا شاہیتیے کار ایک ان کی گرتیاں ان کے بارے میں پڑھنا ہے راجس تھانی لوگ گاتھائیں کے بارے میں پڑھنا ہے راجس تھان کی وراشت ہے یہ بھی ایک most important point ہے راجس تھان میں پریتن نیتی اوہ درشتی کون پریتن جو جو نیتی ہے یہاں پر جو تیوری شٹ آتے ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے ٹھیک pne Cheng یہ تو ہو گئی تھی دوستو تو راجستان کا اتحاس سنسکرتی سمبندت ہمارا پوائنٹ ہو گیا تھا کافی لمبا ہے اور اگر ہم سلیوس کی بات کریں تو راجستان کا اتحاس کلا ایم سنسکرتی سب سے بڑا پوائنٹ ہے اس میں سب سے زیادہ وہ ہے اس میں جو سب سے زیادہ آئے گا آپ کے میں اب ہم پولٹیکل کی بات کر لیتے ہیں جو راجستان کی ہے راجستان کی راجنیتک و پرشاشنک بیوستہ ہے یہاں سے پرشن آتے ہیں راججی پال ہے کہ وہ راجستان کے بارے میں پوچھا جائے گا جو راجستان سے جڑا ہوا جیسے راججی پال آ گیا صاحب مکھے منتری و منتری پرشت آ گیا راججی ویدھان سبا و نیائے پالی کا آ گئی مکھے سچی و سچی واللی آ گیا صاحب سمبھاگی آئیوکت آ گیا جلا پرشاشن آ گیا پنچائیتی راج یہ پنچائیتی راج میں سے آج کل بہت زیادہ پرشن پوچھے جاتے ہیں پنچائیتی راج سنستان ایم اس تھانی پرشاشن آ گیا اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں راجستان لوکشیوہ آیوگ ہے اگلا پوائنٹ ہمارا راجستان لوکشیوہ آیوگ راجی مانو ادکاری آیوگ لوک آیوگت راجی نرواشن آیوگ راجی سوچنا آیوگ ایم راجی محیلہ آیوگ یہ بھی آ گیا دوستو ہمارا اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے مہالیکھاگار مہالیکھاگار آ گیا ایجی آ گیا اکاؤنٹینٹ جنرل آ گیا مہالیکھاکار لوک نیتی ویدھک آدھکار ایو ناغرک آدھکار پتر یہ آ گیا ہمارا اگلا پوائنٹ اب دوستو ہم بات کریں راجستان کا بھوگول ایو آرثی وستہ کے بارے میں بات کریں اس کا جو ٹوپک ہے یہ بھی تھوڑا لنبا ٹوپک ہے راجستان کی بھوتک وشیشتائیں بھو ویجیانک شنرچنا و بھوگولک چھتر یہ آ گیا ہمارا پہلا پوائنٹ بھائی ٹھیک ہے راجستان کا اپوہا تنتر ندیہ ایو زیلے جو راجستان کی ندیہ ہیں زیلے ہیں ان سے سمجھتا گیا اگلا ہے راجستان کی زلوائیو ایو مردہ سنسادن یہ آ گیا ہمارا اگلا پوائنٹ ٹھیک ہے نا راجستان میں اقال ایو شوخہ تتھا مرستھلی کرن یہ بھی اگلا پوائنٹ آ گیا ٹھیک ہے نا اگلا ہے جنسنکھی آ گیا صاحب ٹھیک ہے نا جنسنکھیا جو راجستان کی جنسنکھیا سمجھت پوچھا جائے گا راجستان میں بال سکھا سمجھت آ گیا سکھا کنپات کیا ہے بال سکھا سمجھت جو 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 یوجنائیں ان کے بارے پوچھا جائے گا راجستان کی پرمک پرمک سفائیں کلیان یوجنائیں ٹھیک ہے نا اور وکاس کاری کرم یہ آ گیا ہمارا کون کون سے کلیان یوجنائیں چل رہی ہیں وکاس کاری کون کون سے چل رہے ہیں اگلا پوائنٹ آ گیا ہمارا پراکرتک ونسپتی ونیجیو ایوم جی بیویت یہ آ گیا ہمارا اگلا ہے پرسو سمپدہ ایوم مطسی پالن یہ مطسی پالن اسی میں آ گیا کرشی آ گیا راجستان سمپدہ کرشی بیما کرشی بیما سمپدہ کرشی سمپدہ آ گیا اگلا پوائنٹ آ گیا ہمارا راجے سچائی ویوستہ واشنچ چھتر تتھا راجستان کی پرمک سچائی واندی گھاٹی پریوجنا یہ اگلا پوائنٹ ہمارا موشت ایمپورٹنٹ آ گیا اس کے بااد اورجا سنشادن نوی سنشادن راجستان میں سور اورجا بہت اچھا پوائنٹ بنتا نوی کرن اورجا سنشادن کے اپیو گرامین ودوطی کرن پوچھا جا رہا راجستان کی اورجا پریوجنا ہے ان کے بارے میں آ گیا اگلا ہے دوستو ہمارا اگلا جو پوائنٹ خان خنی شمپدہ خان خنی شمپدہ ہے اس کے بارے میں آ جائے گا جو خان یہاں پر خنی شمپدہ ہے اس کے بارے میں پوچھ لے جائے گا اگلا ہے دوستو راشتی وار راج جی راج مار دوستو اگر ہم بات کریں دوہ جار سولے کی تو اس میں بھی راج جی مار کے بارے پوچھا گیا تھا اور گرامین شڑک جو پچاس نمبر کا ہے تو اس کا سلیو یہ ہے اگر آپ راج ستھان سے باہر کے ہیں تو دوستو جو میں کومن پیپر ہے اس کے لئے تو دوستو یہ آپ کی اتھا کومن پیپر راج ستھان کوئی ریکچ ستھان جو پیپر تھا جو سبجیکٹ کا ہوگا اس کے بات جو پیپر ہے وہ میں نے سلیو سمجھا جا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا پھر بھی کوئی